محمد عبدالعہ محمد عبدالعہ محمد عبدالعہ محمد عبدالعہ محمد عبدالعہ محمد عبدالعہ نو زلجہ کی فجر سے لے کر تیرہ زلجہ کی اثر تک ہوتی ہیں ان ایام میں جو جہاں بھی ہو اس پر تکمیرات تشریق پڑھنا لازم ہے جی جزاکم اللہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال سوحیل خان صاحب کا مفتی صاحب بھینس کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جائز ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے لیکن اس سوالے سے معاشرے میں کافی کمفیوجن پائی جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کے قربانی جائز نہیں ہے تو مختصر سی تفسیر ضرور ہے اس مسئلے کے تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں حلال جانوروں کا حکم ہے سورت مائدہ کی جو پہلی آیت ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کے لئے جو پالتو جو گرینو جانور ہے جس کے نوکدار دانت نہیں ہے جو دانتوں سے شکار نہیں کرتے بلکہ گاز پوس پر اور چھرنے پر ہی ان کے خوراک کا مدار ہے تو ایسے جانور آپ کے لئے حلال ہیں پھر ان جانور کی تفسیر سورت انعام میں بتائی گئی ہے تو آٹھ اقسام ان جانوروں کے بتائے گئے ہیں اس میں بینس کا تذکرہ نہیں ہے تمام محدثین نے فقہاں نے بات فرمائی ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عرب میں یہ جانور معروف نہیں تھا اور قرآن کے اولین مخاطب چونکہ عرب ہے تو ان کے ہاں جو جانور گروں میں پالے جاتے تھے کائے جاتے تھے ان کا تذکرہ ہوا باقی حکم کے لحاظ سے بینس کا وہی حکم ہے جو کہ گھائے کا ہے اور اس میں کسی معتبر فقی کا آج تک کوئی اختلاف نظر نہیں آیا ہمیں علامہ ابن المنزر جو بڑے مشہور شعفی فقی ہے محدث ہے ان کے کتاب ہے کتاب الاجمعہ کے نام سے اس کا صفحہ نمبر بیالیس پر وہ فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعُ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِكَ الْبَقَرَ اس پر مکمل امت کا اتفاق ہے کہ بینس کا حکم وہی ہے جو کہ اس کا ہے اسی طرح علامہ ابن قدامہ حمبلی فرماتے ہیں مغنی میں کہ اس میں ہمیں کسی کا خلاف معلوم نہیں ہے تو بلا شک و شب اس کے قربانی جائز ہے اور اس میں کوئی حرش کی بات بھی نہیں ہے اور جو آج کے محققین عارب علماء ہیں شیخ محمد بن السالح عسیمین وغیرہ ان حضرات کا فتوہ بھی یہی ہے جی ٹھیک ززاکم اللہ جی بہت شکریہ عبد المجید صاحب کے سوال ہے قربانی کا جانور طول کر خریدا جا سکتا ہے اگر خرید لیا جب قربانی کر سکتا ہے یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں اور اس مسئلے میں بھی کافی لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں ایک ہے جانور کا کیلی اور وزنی ہونا کہ وہ باقائدہ ایسی چیز بن جائے جس کا وزن کے ذریعے خرید و فروخت ہو تو ایسی چیز تو جانور نہیں ہے اور نہ بن سکتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جو ویبل چیزیں ہیں جس کو وزن کیا جائے یہ وہ چیز ہو سکتی ہے جس میں اپنی ضرورت اور منشاہ کے حساب سے آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو گندم چاہیے تو ایک کلو بھی آپ لے سکتے ہیں سوہ کلو بھی لے سکتا ہے پون کلو بھی لے سکتا ہے یہ تینوں سٹینڈرڈ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے پہمائش میں لیکن جانور کو ایسا نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے کہ وہ ایک مجموعہ بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں باقائدہ تو یہ وزنی یا کھیلی چیز تو نہیں ہے لیکن دوسری بات الگ ہے بالکل وہ یہ ہے کہ میں اگر کوئی جانور خریدتا ہوں اور اس کی قیمت میں کسی بھی انڈیکیٹر کے علاوہ تے کرتا ہوں محض تخمینے سے کہ یہ جانور میں دس ہزار کا خریدتا ہوں کو اگر زیادہ تقریبی بنائے جائے اس کو سٹینڈرڈ کے قریب لائے جائے اور اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس جانور کو ہم تولیں گے اور جو کلو نکلیں گے تو پر کلو کے حساب سے اتنا ریٹ خریدار دے گا تو یہ بھی قیمت کی تعین کے ایک طریقہ ہے اور جب بالکل تخمین اور اٹکل جائز ہے تو یہ تو بطریقہ اولہ جائز ہے تو جانور کی اس طرح خرید و فروخ میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ جزاکونا وفتی دارک مسعود صاحب موجود ہے محمد ایجنسی سے سوال ہے محمد سعید صاحب کا اگر قربانی کے لیے گائے لی اور پھر معلوم ہوا کہ گائے حاملہ ہے اب لینے والا بھی غریب ہو اور دوسرا جانور لینے کی طاقت بھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے کیا اسی کو زبا کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی ہاں وہ حاملہ گائے کو بھی زبا کر سکتا ہے اگر اس کے پیٹ سے بچہ نکلے تو زندہ بچہ ہو تو اس کو بھی زبا کر دے اور اگر مردہ ہو تو اس کو پھیک دے کر بہت شکریہ کینیڈا سے سوال ہے ام فوزان صاحبہ پوچھ رہی ہیں قربانی کرنے والا قربانی کے بعد ناخن اور بال کاٹتا ہے لیکن اگر وہ دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرے تو کیا اس صورت میں وہ پہلے دن ناخن اور بال کاٹ سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ بال اور ناخن کاٹنا کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے ایک سنت ہے مصطحب حکم ہے سنت غیر محقدہ بھی ہے بال نہ کاٹنا یعنی ناخن نہ کاٹنا سنت غیر محقدہ آئی ہے اور اس کا تعلق قربانی سے ہے عید سے نہیں ہے تو قربانی کرنے والا اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ تیسرے دن قربانی کر رہا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ تیسرے دن وہ قربانی کے بعد بال اور ناخن کاٹے پہشکر حضرت قفتی محمد صاحب سے یہ خدمت میں آئیں گے عید کا طریقہ بتا دیں کل لوگوں کو اس میں پڑھنی ہے عید تو عید کا طریقہ مختصرا بتا دیں کہ کتنی تکویرات ہوتی ہیں کس طرح عطیب سے اس کو ہم نے ادا کرنا نماز کو اور پھر خطبے کے بعد عید کی نماز دو رکت ہے اور دو رکت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہر رکت میں تین تین زائد تکویرات ہوتی ہیں کل چھ زائد تکویرات ہوتی ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ نماز دو رکت عید الفطر واجب کی نیت کی جائے اس کے بعد سنا پڑھی جائے اور سنا پڑھنے کے بعد پہلی رکت میں تین تکویرات زائد کہی جائے ایک دفعہ تکویر کہہ کر آج چھوڑ دیے جائیں دوسری دفعہ کہہ کر چھوڑ دیے جائیں تیسری دفعہ کہہ کر تو آج باندھ لیے جائیں پھر امام صاحب قیرات کریں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے ساتھ کوئی صورت منائیں گے پھر رکو کریں گے سجدے کریں گے پھر دوسری رکت کے لیے اٹھ جائیں گے اور دوسری رکت میں یہ قیرات تکویرات جو ہیں یہ قیرات کے بعد ہیں پہلی رکت میں قیرات سے پہلے اور دوسری رکت میں قیرات کے بعد رکو میں جانے سے پہلے تو جب امام صاحب قیرات سے فارغ ہو جائیں تو وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں پھر چھوڑ دیں دوسری مرتبہ اٹھائیں چھوڑ دیں تیسری مرتبہ اٹھائیں چھوڑ دیں اور چوتھی تکویر کہہ کر رکو میں چلے جائیں یہ نماز کا طریقہ ہے ایک مسئلہ خطبے کے بارے میں عام طور پر چونکہ اس پر عمل نہیں ہوتا اور لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہوتی اور خطبہ بھی اس کا عام طور پر خیال نہیں رکھتے مسنون طریقہ خطبہ عید کا یہ ہے کہ پہلے خطبے میں شروع میں نو بار اور اس خطبے کے پہلے خطبے کے آخر میں سات بار اللہ اکبر اللہ اکبر مسلسل یہ تکویرات کہیں جائیں اور دوسرے خطبے کے آخر میں پہلے خطبے کے شروع میں نو بار اور دوسرے خطبے کے شروع میں سات بار ہے اس کے آخر میں نہیں ہے دوسرے خطبے کے شروع میں سات بار ہے اور دوسرے خطبے کے آخر میں چودہ بار یہ تکویرات مسلسل کہنی چاہیئے عام طور پر خطبہ اس کا خیال نہیں رکھتے اگرچہ وہ تکبیرات نہ کہیں تو بھی خطبہ صحیح ہو جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سن کر کہیں کہ ہمارے امام صاحب نے خطبہ صحیح نہیں پڑھا تو خطبہ صحیح ہو جاتا ہے اس کے بغیر بھی لیکن یہ مستحب طریقہ ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ اچھا یہ عید کے دن نواز پڑھ رہے تھے تو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو تیسری تکبیر میں اون کنفیجن ہوتی ہے تو پہلی رگت ہے اس میں تیسری تکبیر پر ہاتھ چھوڑنے کے بجے باندھ لینے اور پھر تقرات شروع کی ظاہر ہے اور دوسری رگت میں فرقی ہوگا کہ ہاتھ تیسری پر بھی چھوڑنے ہی ہیں چھوڑنے ہی چھوڑنے ہی چھوڑی تکبیر کا کر رکھو بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا حافظ عبدالخالق صاحب نے بیل جی ہم سے جو نمازیں زلجہ کے مہینے میں قضا ہوئے ہوں کیا ان کی قضا پڑھتے وقت تکبیریں بھی پڑھی جائیں گی یا پھر نہیں یہ زلجہ کا مسئلہ نہیں ہے تکبیرات تشریق میں نے بتایا کہ خاص پانچ ایام ہیں نو زلجہ سے لے کر تیرہ زلجہ کی اثر تک نو زلجہ کی فجر سے تیرہ زلجہ کی اثر تک تو ان دنوں میں جو بھی نماز پڑھی جائے گی اور جہاں بھی پڑھی جائے گی وہ یہ تکبیرات کہیں جائیں گی عبدالمجید صاحب جنوبی قوریہ سے پوچھتے ہیں یہ تو قضا کا مسئلہ پوچھا ہے جی جی قضا کا مسئلہ پوچھا تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایام تشریق ہی میں اگر کوئی نماز قضا ہوئی ہے اور آپ اس کی قضا ایام تشریق ہی میں پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ تکبیرات کہیں جائیں گی لیکن اگر آپ کی پہلے کی کوئی نماز قضا ہے اور وہ آپ ایام تشریق میں پڑھ رہے ہیں یا ایام تشریق میں کوئی نماز قضا ہو گئی ہے وہ ایام تشریق کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر ان دو صورتوں میں تکبیرات تشریق نہیں کہی جائیں گی بہت بہت شکریہ عبدالمجید صاحب جنوبی قوریہ سے پوچھتے ہیں اگر ایک شخص کے پاس عید کی دنوں میں تنخواہ آ جائے جو کہ نساب کے مطابق ہو لیکن اسی سے اس نے پورے مہینے کا خرچ بھی شلانا ہے تو قربانی پھر لازم ہوگا دیکھیں نساب جب پورا ہو اور نقدی کی شکل میں آپ کے پاس نساب پورا ہے تو قربانی لازم ہوتی ہے مفتبی قول یہی ہے اگر آپ کو تنگی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قربانی کا جانور خریدوں گا یا کسی کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا تو مجھے اپنے مہینے کا خرچ چلانے میں سخت دشواری ہوگی کرز لینے کی نوبت آئے گی تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے ہیں یا دن شروع ہو جائیں تو بھی آپ مہینے بھر کا سودہ سلف جو ضروریات ہیں ان کو آپ رقم کو اس میں خرچ کر لیں تاکہ آپ کے پاس قربانی کے دنوں میں نساب باقی نہ رہے تو اگر کسی آدمی کے پاس بارہ زندگا کی شام تک بھی نساب پورا نہیں ہے تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے تو آپ اس سے پہلے پہلے اگر چیزیں خرید لیں اور آپ کے پاس رقم اتنی نہ بچے جو نساب کو پہنچتی ہو تو آپ پر قربانی لازم نہیں ہے بہتر اور اچھی صورت یہ ہے لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے سامان میں خرید لیں یا اس کو عید کے دن یا دوسرے دن تنخواہ ملی ہے یا کہیں سے رقم آئی ہے تو ایسی صورت میں اور اسی سے پورے مہینے کا خرچ بھی چلانا ہے اور اگر وہ جانور خریدتا ہے قربانی کرتا ہے تو خرچ لانے میں سخت دکت کا سامنا ہوگا تو ابن الملک رحمہ اللہ تعالی کا جو قول ہے اس کے مطابق جو رقم مستحق صرف ہو یعنی جس کو آجات اسلیہ میں خرچ کرنا تیشدہ ہو تو اس کے ہوتے ہوئے بھی قربانی لازم نہیں ہوتی جی ٹھیک ہے پدوہ شکریہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمتیں جائیں گے سعاد اللہ صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں قربانی کرتے وقت اللہ اکبر کے ساتھ چھری آگی کی طرف چلانی ہے یا پیچھے کی طرف صحیح وقت بتا دیں اس کا موسیٰ تو بہت باریکی میں چلے گئے تو فقہانے اتنی وضاحتے تو نہیں فرمائے کہ چھری کس طرف سے چلانی ہے البت ایک بات ہے اصولی لحاظ سے جو حدیث میں زبیحہ کے عذاب بیان ہوئے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ زَبِیحَتَهُ تو اس سے ایک اصولی بات نکلتی ہے کہ وہی طریقے اختیار کرنا چاہیے جس سے جلدی فوری اور آسانی کے ساتھ جانور کا زبا ہو اور جانور کو غیر ضروری تکلیف اس میں نہ پہنچائے جائے تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ چوری تیز ہو اور بیسے اگر سوچا جائے تو جب آپ زباہ شروع کریں گے تو تیزی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ جب ہی ہوگا جب آپ اپنی طرف سے یوں چوری چلائیں گے پھر چلائیں گے کیونکہ اگر پہلے اس طرف سے کریں گے تو ایک تو ہاتھ کی طاقت بھی اتنی نہیں ہوگی جیسے کہ اس طرف سے ہوگی پھر اس میں ایک اس طرف سے پھر چوری چلائیں گے تو مطلب پراپر طریقے سے نہیں ہوگا تاکہ جانور کو جلدی سے زبا کیا جائے باقی اللہ اکبر کہنا تو جیسے چوری رکھی جائے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے اس کے بعد زباہ فوری شروع کیا جائے بہت بہت شکریہ اگلی سوال ہے حمزہ صدیقی صاحب کا پہلے میرے والد صاحب جانور زباہ کرتے تھے یا وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے تو اب مجھے زباہ کرنا ہے تو جانور زباہ کرنے کا شریع طریقہ درست طریقہ آپ بیان کر دیں بس مختصرا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو جانور زباہ کرنے کا مقام ہے وہ ایسی جگہ ہو جہاں جانور کو غیر ضروری تکلیف نہ ہو گرانے میں لٹانے میں اس کو قبلہ رخ کیا جائے اور چوری خوب تیز ہو ایک جانور کو دوسرے کے سامنے زباہ نہ کیا جائے جیسے جانور کو لٹائے جائے تو اس وقت یہ دعا کہی جائے جو ابو دعوت کی روایت میں ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبق کیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے اللہم تقبلہ منی اور پھر جانور کو چھوڑ دیا جائے جب خوب ٹنڈا ہو اس کے روح نکل جائے تو پھر گوش کٹنے کا عمل شروع کیا جائے پوشکریہ اور یہ تھوڑی سے وزاد فرما دیں کہ یہ جو دعا آپ نے بتائی ہیں دونوں دعا ہیں تو ان کی حیثیت سنت کی ہے یہ مستحب دعا ہے قربانی کے حوالے سے منقول ہے یعنی اگر کسی کو یاد نہ ہو تو بھی ہاں جی قربانی تو ہو جائے گی جزاکم اللہ مفتدارک مسعود صاحب پریشان بیٹھے آپ سید علیم صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کیا قربانی کا جانور خود زبا کرنے کا زیادہ ثواب ہے یعنیز کیا عورت اپنی قربانی کا جانور خود زبا کر سکتی ہے اور نابالغ بچہ جانور پچھوڑی پھیر سکتا ہے یا نہیں جی اگر خود جانور پچھوڑی طرح زبا کرنا جانتا ہے اگر خود ایک عبادت عمل ہے تو ظاہر ہے خود عمل کرنا زیادہ ثواب ہے عورت بھی قربانی کر سکتی ہے نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے سب ہی یہ ممیز جسے کہا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی قربانی انہی جائز ہے چیک بہت شکریہ بندب امرو تکبیر نہ پڑے تو قربانی ادا نہیں ہوتی حالانکہ بہت سے قصائیوں نے تو قربانی کرتے وقت موں میں پان رکھا ہوا ہوتا ہے تو قربانی کے کیا ہوگا ہے جی یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ اس پر تنبیہ کی جا چکی ہے کہ قصائی حضرات اگر جان کر تکبیر چھوڑ دے گا پھر تو جانور یہ حرام ہو جائے گا اور اگر بھولے سے تکبیر چھوڑی ہے تو جانور تو حرام نہیں ہوتا لیکن یہ جو موں میں گھٹکا یا پان رکھ کے تکبیر چھوڑتے ہیں اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ گھٹکے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں تکبیر اور ویسے بھی غفلت ہے اسے مت کھاؤ تو قصائی حضرات ایسا کرتے ہیں موں میں پان یہ گھٹکا ہوتا ہے تو آپ کے تو چونکہ موں میں پان نہیں ہے آپ کو کہہ سکتے ہیں گھٹکا پھیک دو تھوڑی دیل کے لیے اور اللہ کا نام لو زور سے لو اور یہ صرف قصائیوں یہ قربانی کا مسئلہ نہیں ہے عام طور پر یہ جو مرغیاں زبا کرنے والے ہیں ان میں بھی دیکھا ہے کہ یہ موں میں گھٹکا ہوتا ہے یہ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہوتے ہیں تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پکڑیں ان کو تنبی کریں اور ان کو یہ کہیں کہ زور سے جو پڑتے بھی ہیں وہ بھی بہت آرام آرام سے من منارے ہوتے ہیں تو ان سے کہا جائے کہ زور سے پڑھا کریں اللہ کا نام زور سے لیے کریں شکریہ حضرت مفتی محمد صاحب کی خیطن پر سوال ہے اب اندر محمد عاظم صاحبہ کی یہ ہے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ بس یہ کہہ دے کہ میرے گھر کی طرف سے قربانی ہے یا کوئی بھی نیت نہ کرے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے دیکھیں اگر ویسے جانور زبا کر دیا کوئی نیت کی ہی نہیں قربانی کی نیت نہیں کی تو وہ تو پھر گوست کا جانور ہو جائے گا قربانی نہیں ہوگی لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا آدمی جانور خریدتا ہے اپنے گھر میں اس کی خدمت کرتا ہے یا پہلے سے اپنے گھر میں جانور پالتو ہے اس میں قربانی کی نیت کر لیتا ہے تو بظاہر یہ ناممکن ہے کہ عید کے دن اس کو زبا کرے اور کوئی بھی نیت نہ ہو نیت ہوتی ہے یہ ایسے ہی وہم ہے کہ نیت نہیں ہے لیکن اگر واقعتاً ایسا ہو کہ کسی نے جانور زبا کر دیا اور اس زبا کرتے وقت اس کی کوئی بھی نیت نہیں تھی یا اس نے کہا کہ سب گھر والوں کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں تو اس صورت میں کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی اگر اس نے گھر والوں سے اجازت لی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو بڑا جانور ہے اور اس میں ساتھ شریک ہو سکتے ہیں تو ساتھ سے کم بھی ہو سکتے ہیں تو اگر گھر کے افراد ساتھ سے کم کم ہیں اور سب سے اجازت لے رکھی ہے یا سب کی طرف سے ہمیشہ قربانی کرنے کا معمول ہے تو اجازت نہیں ملی تو بھی قربانی صحیح ہو جائے گی لیکن اگر کوئی نیت ہی نہیں ہے یا چھوٹا جانور ہے ایک وقریہ اور کہتا ہے سب گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے تو یہ قربانی نہیں ہوگی کسی طرف بھی نہیں ہوگی بہت شکریہ مغربی بنگل صاحب عمدرفان صاحب کا سوال ہے اجتماعی قربانی میں قربانی کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ صرف عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ دیتے ہیں تو کیا اس سے ہو جاتی قربانی؟ دیکھیں عبداللہ کہنے کے بھی ضرورت نہیں ہے جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں جتنے شرکہ ہوتے ہیں ان کے حصے یقینی طور سے موجود ہوتے ہیں وہ حساب کر کے جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک جانور میں ساتھ ساتھ شرکہ کے حساب سے انہوں نے جانور خلید رکھے ہوتے ہیں تو اگر ہر جانور میں ان شرکہ کو متعین نہ کیا جائے کہ یہ جانور فلاں فلاں شریک کی طرف سے ہے تو بھی قربانی ہو جاتی ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہر جانور کے شرکہ متعین ہو ان کی فیرس بنی ہوئی ہو اور جب زبا کریں تو وہ سامنے ہونے چاہئے کہ یہ ان ان شرکہ کا جانور زبا کیا جا رہا ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بھی عام طور پر لوگ اس طرح کی اجتماعی قربانی کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہر ایک جانور میں افراد کا متعین کرنا اور ان کا نام لینا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ جانور ہوتے ہیں جلدی نمٹانے ہوتے ہیں تو اس طرح کی تدقیق میں پڑھنے سے کافی وقت لگ جاتا ہے تو اگر ہم اسی طرح زبا کر دیں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو حضرت حکیم العمہ مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوہ جلد تین صفحہ نمبر پانچ سو باسٹھ پر ایک مسئلہ لکھا ہے اور فقا کے عبارات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی مجموعہ جانوروں کا ایک ساتھ ہو اور اس کے شراکہ متعین ہوں کہ ان ان شراکہ کا ہے تو ہر ہر جانور پر الگ الگ نام لینا ضروری نہیں ہے وہ اگر جانور زبا کر دیے گئے تو سب کے قربانی صحیح ہو جائے گی بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آپ کی خدمت پر سوال ہے کوئیٹے سے بلا علامت صاحب کے شخص قربانی کر کے سارا گوشت کسی اور کو نہیں دیتا کیا اس کی قربانی ادا ہوگی یا نہیں اس قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا سنت طریقہ ہے تو وہ بتا رہے یہ قربانی کی ادائیگی تو اس پر موقوف نہیں ہے سارا گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے اور سارا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے البتہ بہتر سنت طریقہ یہی ہے کہ گوشت کے تین حصے بنائے جائیں ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے ہو ایک حصہ عزیز و اقارب اور حدیعہ کے لیے ہو اور ایک حصہ فقراء اور مستحقین کے لیے ہو اور جانور کی تقسیم کی چونکہ انہوں نے بات پوچھی ہے تو اگر جانور کئی لوگوں میں مشترک ہے جیسے کہ ساتھ شرکا ہے یا اس سے کم ہے اور وہ گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں ایک اٹھا اجتعمال نہیں کرنا چاہتے آپ اس میں اجنبی ہے اور اپنا اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ضروری ہے کہ باقاعدہ تول کر ہر ایک کو برابر حصہ دیا جائے اس میں تخمینے سے کام نہ لیا جائے البت اگر ہر حصہ میں سیری پائے اور کلیجی وغیرہ کا بھی کچھ کچھ حصہ رکھا جائے تو پھر اس میں بھی آزادی ہے کسی بھی طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں جی چھیک ہے بہت شکریہ حافظ آسم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے یہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے اس لئے کہ قربانی کا عمل تو جانور کو زبا کرنے سے اور خون بہانے سے ہو جاتا ہے جو مسلمان کا خاصہ ہے اس کے بعد گوشت نفلی صدقہ کی ایک صورت بن جاتی ہے تو غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بلکہ اگر غیر مسلم زیادہ محتاج ہو یا آپ کا پڑوسی ہے تو زیادہ باعثی ثواب بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ بفتدار ایک مسود صاحب امش شمون صاحب کا سوال ہے سہارنپور سے کیا اپنی واجب قربانی کا ثواب مرہومین کو پہنچا سکتے ہیں جی ہاں یہ بہت دفعی مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ واجب قربانی کا ثواب مرہومین کو بھی دیتے ہیں دے سکتے ہیں اس میں بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربانی ثابت ہے زندہ لوگوں کے لئے اپنی امت کے لئے کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مردہ کے لئے ثابت نہیں ہے تو یہ دیکھیں کہ ایک مثال سے استدلال کر کے دوسری نظیر تک پہنچنا یہ مردوں کا کام ہے جس کو خیاس کہا جاتا ہے انگلی پکڑ کے شریعت ہر ہر چیز نہیں بتاتی کہ یہ بھی جائز ہے شریعت کا اصول ہے کہ جزیات کے زمن میں کلیات بیان کیے جاتے ہیں جیسے قرآن نے بتایا ایک جزیہ ہے لیکن اس سے اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو تکلیف کا ذریعہ بنے وہ ناجائز ہے تو یہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال سواب کیا امت کی طرف سے قربانی کی تو اس میں ایک اصول بیان کر دیا کہ سواب اپنی ذات آپ کو کسی بھی عمل کا سواب کسی دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اب یہاں آپ بریک لگا دیں کہ زندہ تک پہنچا سکتے ہیں مردہ تک نہیں تو اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ظاہر ہے جو اللہ زندوں کو پہنچا سکتا ہے تو وہ مردوں کو نہیں پہنچا سکتا جبکہ مردے کو زیادہ ضرورت بھی ہے کیونکہ زندہ تو خود بھی عمل کر سکتا ہے مردہ تو عمل نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ کیونکہ میں نے وہ پہلے یہاں مردوں کا سواب مردوں کو پہنچانے کی روایات میں موجود ہے تو مردوں کا صدقے کے بارے میں آتا ہے ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا کہ اللہ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں تو وہ تو میت تھی اس پہ بھی ایک صحاب نے اعتراض کیا کہ صدقے کا آتا ہے باقی چیزوں کا تو نہیں آتا تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک پوری ایک ایسی حدیث ہونی چاہیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بتا رہے ہوں کہ فلاں 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 لاکھوں چیزیں کا تذکرہ کریں اور اس میں جو چیز رہ گئی تو پھر اس کا بھی نہیں پہنچے گا صواب تو یہ حدیث کا اصول ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج ہی نہیں ہے جو زیاد بیان ہوتے ہیں اس میں پھر اس سے دلال کیا جاتا ہے کہ جب یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے تو مردے کو صواب پہنچانا دوسری حدیث سے ثابت ہے صدقے کا زندہ کے لیے قربانی کرنا دوسری حدیث سے ثابت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی عمل زندوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مردوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے جس حدیث سے قربانی صاحب ہے تو اس میں یہ قید تو نہیں ہے کہ زندوں کی طرف سے کیونکہ اس میں پوری امت کی طرف سے وہ لوگ جو اس وقت تھے اور وہ جو قیامت تک آئیں گے تو جو لوگ وجود میں نہیں آ چکے ان کی طرف سے قربانی ہو سکتے تو جو جو جود میں آ کر مر گیا تو بطری قولہ ہے جی ٹھیک پہنچ کرو رمضی تارک مسلسانہ دو تین سوالوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا جواب بہت بار ہو چکا ہے اس سوال کے جواب میں بتایا بہت بار ہو چکا ہے لیکن اتنی تفصیل سے دیکھیں پہلے تو نہیں ہوا تھا اب تینوں حضرات نے اس میں کانٹریبیوٹ کیا تو بار بار دینا چاہیے یہ اس لیے تھوڑا سا اس میں میں جذباتی ہو گیا ہوں کہ آج بہت سے لوگ یعنی خاص طور پر ان کو فقہ حنفی سے چڑے یعنی دیکھیں برے صغیر میں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہاں پر فقہ حنفی آیا ہے تو اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہے امام شافی کے اس مسئلے میں اختلاف ہے امام حنیفہ کے اختلاف ہے تو اس کو اتنے ہی اتدال سے بیان کرنا چاہیے ان کی عادت ہے کہ اگر فقہ حنفی ایک طرف ہوگا تو انہوں نے جان کر اس کی مخالفت ہی کرنی ہے چاہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکل اس کا کوئی تکی نہیں بنتا ہو لیکن چونکہ وہ دوسرے فقہ کا قول ہے اس کی مثال ہے ابھی کہ قرمانی فقہ حنفی میں ہر شخص پر واجب ہے ایک آدمی کی طرف سے تمام گھر والوں کی طرف سے نہیں ہو سکتی اس بارے میں بلکل صحیح روایت موجود ہے اکثر محققین کے نزی کی حدیث صحیح ہے اور ان محققین میں بھی عرب ہیں سلفی علماء ہیں جن میں سے اکثریت اس کو صحیح کہتی ہے تو اتنی واضح حدیث کے باوجود پھر کبھی کوئی تابعی کا قول نکال کے لاتے ہیں کبھی کسی ایسا قول جس کے دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ اجتہادی ہے دوسرے آئیمہ اس کے قائل ہیں کہ گھر کے سربڑا کی طرف سے کافی ہے سب کی طرف سے لیکن اس بارے میں فقہ حنفی بہت مضبوط ہے بہت مضبوط دلائل ہے لیکن پھر بھی دوسرے میں سارے آئیمہ تو نہیں ہیں ہاں امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں اس طرف کے یعنی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی تو اس کے وجوب کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ مسلسل جو فقہ انفی کو فالو نہیں کرتے انہوں نے ایک توفان کھڑا کیا ہوا ہے اور مسلسل کلپ پہ کلپ کلپ پہ کلپ تو اس سے لگتا ہے کہ اصل مقصد قرآن و حدیث کو فالو کرنا نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ یعنی آپ دوسرا فقہ اس وقت تک لا نہیں سکتے جب تک ایک جو مذہب چل رہا ہے اس کو نیچانہ دکھائیں تو یہ کچھ انہ والا مسئلہ زیادہ اس میں معلوم ہوتا ہے اس میں حق کی تلاش کا انسل درہ کم معلوم ہوتا ہے چلیں جی صبح یہ دیکھ کوئی بات نہیں جذبات تھوڑے شنڈے کریں گوشت کھائیں گے کریں پشیر احمد صاحب بجوڑ سے پوچھتے ہیں یہ پچھلے سوال ہی کا تھوڑا سا مزید وضاحت ہے اس کی کیا یہ بات درست ہے کہ مردے کہ حصال سواب کے لئے جو قربانی کی جائے گے اس کا گوشت خود نہیں کھانا چاہیے نہیں مردے کہ حصال سواب کے لئے جو قربانی ہوتی ہے تو قربانی تو اصل میں اپنی ہی ہوتی ہے اپنی طرف سے ہی ہوتی ہے اس کا ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں حضور پفتی معمد صاحب کی خدمت پر سواب ہے مردوں کو تو کھلا نہیں سکتے ہیں وہ حاصل میں کسی کو اشتباہ ہو رہا ہے ایک قربانی ہوتی ہے میت کی طرف سے آپ اپنی مرضی سے حسان سواب کے لیے کرتے ہیں اس کا یہی حکم ہے جو اپنی قربانی کا ہے کب بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں ایک وہ قربانی ہوتی ہے جو کسی نے وسیعت کی ہے عید کے دن قریب تھے اور کوئی قریب المرک تھا اس نے وسیعت کی کہ میری طرف سے قربانی کر لیں یا میری قربانیاں رہ گئی ہیں تو ان میں سے کوئی قربانی کر لیں تو جو وسیعت کی ہوئی قربانی ہوتی ہے اس میں سے خود کھانا پھر جائز نہیں ہوتا وہ مساکین پر صدقہ کرنا ہی لازم ہوتا ہے جی جزاک اللہ اس وزاد کے لیے بہت شکریہ اگلا سوال ہے محمد تسلیم مختل صاحب کے انڈیا سے عام آدمی کو قربانی کی پوری دعا یاد نہیں ہوتی جس نے محمد صاحب نے بھی بتایا اور بھی دعائیں ہیں تو کیا وہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جان ورزیبہ کر سکتا ہے کوئی دوسرا شخص جو پوری دعا جانتا ہو اسی کے لیے زبا کرنا پھر بہتر ہو دیکھیں جس کی قربانی ہے اگر وہ خود پوری دعا نہیں پڑ سکتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر تو کہہ سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ وہ خود ہی زبا کرے اور اگر اس کو زبا کرنا اچھے طریقے سے نہیں آتا کسی دوسری ہی سے کروانا ہے تو پھر ایسے شخص کا انتخاب کرے کہ جو پوری دعا جانتا ہو اور وہ مصطحب عمل پورا انجام دے اور مصطحب دعایں ساری پڑے بہت شکریہ اگلے سوال پہ انڈیا ہی سے ہے اگر قربانی کے جانور میں اقیقہ کا بھی حصہ ہو تو صرف قربانی کی دعا پڑھنی چاہیے یا اقیقہ کے بھی اور اگر اقیقہ کی پڑھنی ہے تو دعا بھی بتا دیں کون سی دونوں دعایں جمع کرنی چاہیے جو قربانی کی دعا مولانا حسین صاحب نے تفسیر سے بتائی ہے وہ پڑھنی چاہیے اور اقیقہ بھی اگر اس میں شامل ہے تو اقیقہ کی دعا بھی پڑھ لینی چاہیے اور وہ دعا ہے اللہمہ ہا دہی حقیقت فلانی فلان کی جگہ آپ اس کا نام لیں فلان کا یہ اقیقہ ہے دموہا بی دمیہی وعظموہا بی عظمیہی وشاروہا بشاریہی وجلدوہا بجلدیہی اللہمہ جعلہا فی داء اللہو اللہمہ منکا ولک یہ دعا لیکن یہ ظاہر مستحبات ہیں اگر کوئی بھی دعا نہ پڑے اور صرف زبا کرتے وقت اللہ کا نام لے لے بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر زبا کر لے تو قربانی بھی صحیح ہو جائے گی حقیقت بھی صحیح ہو جائے گا بعض لوگ ان دعاوں کو ایسا لازم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر حقیقت بھی نہیں ہوگا اس کے بغیر قربانی بھی نہیں ہوگی تو ایسی بات نہیں ہے یہ مستحب اور مسنون طریقہ ہے اس پر عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے اور عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو مستحبات اور مسنون وہ جویاد کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہیں کر سکا تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جانور زباہی صحیح نہیں ہوا یا قربانی نہیں ہوا یا حقیقت نہیں ہوا ایسی بات نہیں ہے جزاکم اللہ بجی بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ٹیکسلا سے پوچھ رہے ہیں محمد یاکوب صاحب سوال ہے ویسے تو سوال کرنے کی ممانت ہے لیکن قربانی کے گوشت سے سوال کیا جا سکتا ہے بس ایک تو صورت یہ ہے کہ جانور آدمی نے زباہ کیا ہے اور جانور حاضر ہے اور وہ تقسیم ہو رہا ہے لوگوں کے درمیان اس میں کوئی آ کر کڑا ہو جاتا ہے تو وہ کوئی سوال کرنے کی حقیقت اس میں نہیں پائے جائے ایک چیز مل رہی ہے تو وہ سامنے آ کر اصول کر لیتا ہے لیکن ایک باقاعدہ کسی سے مانگنا ہے کہ وہ جانور زباہ کر کے کوش محفوظ کر چکا ہے آپ اس کو الگ سے جا کر بھیک مانگتے ہیں اس سے تو یہ پھر نجائز ہے زکاة جیسی چیز جو فرض ہے جس کے ادائیگی لازم ہے اس کے لئے بھیک مانگنا اس شخص کے لئے جس کے پاس ایک دن کا کانا ہے یا اس کے کمانے کی اس کی طاقت ہے اس کے لئے زکاة کی بھیک مانگنا جائز نہیں ہے تو خربانی کا تو بتلی خیولہ جائز نہیں ہے جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ جی اگلا سوال ہے اور وہ بھی ٹکسلا ہی سے ہے کچھ دارے اجتماعی خربانی کرتے ہیں لیکن وہ حصہ داروں کو جانوروں کے پائے نہیں دیتے کیا یہ جائز ہے اسی طرح وہ کھال بھی بغیر اجازت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس کا کیا حکم یہ اجتماعی خربانی کے جو منتظمین ہیں وہ وکیل ہیں اصل لوگوں کی طرف سے تو ان کا اس جانور پر کوئی مالکانہ تصرف کوئی حق نہیں ہے اس جانور کے جتنے بھی چھوٹے بڑے اجزاء جو قابل استعمال ہے یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اس کے اصل حصہ دار ہیں تو اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر ان کو یہ چیزیں نہیں روکنے چاہیے اور اگر یہ چیزیں روکنی ہے تو سریح اجازت ہی لینے چاہیے جی ٹھیک جزاکم اللہ مفتی دارک مسود صاحب کی خدمت میں قطر سے ختیجہ صاحبہ کا سوال ہے کیا عید کے دن قربانی تک کچھ نہ کھانا پینا سنت بہتر یہ ہے جو سنت عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بخرید کے دن سب سے پہلی چیزیں تناول کرتے تھے وہ اضحیہ کا گوشت ہوتا تھا تو اچھی بات ہے اگر کوئی سبر کر سکتا ہے لیکن آج کل بعض دفعہ بہت دیر سے ہوتی ہے سر تک ٹائم چلا جاتا ہے قربانیوں میں تو پھر تو اتنی مکلف نہیں بنایا شریعت میں کہ آپ اس وقت تک ہے بھی عید کا دن اور آپ اتنے لمبا بھوکے رہے ہیں تو ایسی صورت میں کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ ایسے بھی حرج نہیں ہے سنت عمل ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے احمد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مجھے لیور کی تکلیف ہے اگر میں اپنے قربانی سے صرف ایک گوشت کا ٹکڑا کھاؤں تو کیا سنت ادا ہو جائے گی پھر جی انشاءاللہ سنت ادا کرنے کے لیے کوئی دے گے کھانا ضروری نہیں ہے ایک دو گوٹیاں بھی کھا سکتے ہیں بہت شکریہ مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے اور سوال ہم سے پوچھا ہے نظیر حمدرد صاحب نے کیا عمر رسیدہ جانور کی قربانی ہو سکتی ہے دیکھیں عمر رسیدہ کے بھی کئی سارے درجات ہیں اگر وہ عمر رسیدہ ایسا ہے کہ وہ چلی نہیں سکتا یا وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کے قربانی تو صحیح نہیں ہے اور اگر وہ وہ چارہ کھا سکتا ہے چل سکتا ہے لیکن کمزور ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے تو اس کے قربانی خلاف اولہ ہے بہتر یہ ہے کہ اچھا موٹا تازہ بہترین جوہاں جانور قربان کیا جائے نحمت اللہ وانی صاحب جمعہ کشمیر سے پوچھتے ہیں مصورات سے قربانی کے اجازت کیسے لی جائے گی کیا ان کا قربانی کے وقت وہاں موجود ہونا ضروری موجود ہونا ضروری نہیں ہے الوطہ اگر محارم یہ قربانی کر رہے ہیں اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو خواتین کو بھی وہ موجود ہونا چاہیے مصطحب ہے بہتر ہے لیکن اگر باہر قربانی ہو رہی ہے اور اجنبی لوگ بھی ہیں تو پھر خواتین کا وانہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور باقی اجازت لینے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بس جس کی قربانی ہے اب اس سے اجازت لے لے گے آپ کی قربانی ہم کرنے لگے ہیں جزاک اللہ جب و شکر ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں عبدالحسیب صاحب کا سوال ہے موجودہ دور میں قربانی کے جانوروں کی خال کی قیمت عید و عزا کے موقع پر بہت ہی کم ہو جاتی ہے تو کیا خال دفن کر کے اس کی قیمت صدقہ کریں تو یہ جائز ہو گا یا نہیں نہیں یہ جائز نہیں یہ خال دفن کرنے سے ایک اضاعت مال ہے تو اگرچہ اس کی قیمت کم ہے لیکن ضائع کرنے کی چیز تو نہیں ہے تو مال کو ضائع کرنا بھی شرم جائز نہیں ہے تو اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو ناجائز عمل کیا ہے ایندہ اجتناب کرنا چاہیے البتہ اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس پر صدقہ لازم نہیں ہے صدقہ صرف ایک صورت میں لازم ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کی کال کسی ایسی چیز کے بدلے بھیج دی جس کو کنزیوم کے ہی استعمال کیا جا سکتا ہوں جیسے کہ پیسے خوراک ہیں جی اگر کوئی چیز برقرار رکھی جا سکتے یہ ایسی چیز سے آپ نے تبادلہ ہی نہیں کیا جیسے کہ اس صورت میں ہے تو اس میں صدقہ لازم ہونے کا حکم نہیں ہے لیکن یہ عمل ناجائز ہے یہ جو قربانی کے جانور کی جو رسی ہوتی ہے اس کو صدقہ کرنے کا بھی ہے تو اس کی کیا صدقہ قربان کی جانور سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے صدقہ کرنے ہی کا حکم ہے صحیح تو اگر وہ کوئی قابل قیمت چیز ہے تو صدقہ کرنا چاہی ہے صحیح رسی عموماً مطلب اس کی کیا صدقہ اس کے وضعے پر قیمت دے دی جائے کیا اس کی صورت ہوگی قیمت تو لازم نہیں ہے لیکن اگر دو آپشنیں آپ کے پاس ایک ویسے پینک دے یا کوئی مستحق ہے آپ کے قریب میں جس کوئی اس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کو دیانا ہوں گا بہت شکریہ عفضال حمد صاحب انڈیا سے چھوٹے جانور کو فروخت کر کے بڑے جانور میں حصہ لینے کا کیا حکم ہے بس اس میں تو اصولی حوالے سے دو تین روایات ہے بڑی تفصیل ہے آسان و مختصر یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے خواہ یہ جو قربانی کرنے والا ہے یہ غنی ہے یہ فقیر ہے دونوں کے لئے ایسا کرنا جائز ہے اور اس میں جو دوسری قربانی منتخب کریں گے وہی ہوگی اور پہلا جانور قربانی کے جانور ہونے سے نکل جائے گا البتہ غنی کے لئے بہتر یہی ہے کہ ان دونوں میں جو قیمت کا ڈیفرنس ہے اگر دوسرے کی قیمت کم ہے تو وہ ڈیفرنس بھی صدقہ کر لے بہتر ہے لازم نہیں ہے مفتی طارق مسعود صاحب امی ایمان صاحب صعودی رب سے پوچھتی ہیں حج کے کون سے دنوں میں عمرہ کرنا جائز نہیں ہے احناف کے نزدی کے جو حج کے دن ہے یوم عرفہ اور دس گیارہ بارہ تیرہ یہ چار دن میں ٹوٹل پانچ دن ان میں عمرہ کرنا مقروع تحریمی ہے ٹھیک بہت شکریہ محمد نصیر صاحب صاحب سے تواف زیارت احرام میں کرنا ہے یا عام کپڑوں میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ صحیح کرنی ہوگی ہے نہیں تواف زیارت احرام کے میں کرنا ضروری نہیں عام کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ صحیح اس صورت میں ہوگی کہ اس سے پہلے اگر کوئی تواف کیا اس کے بعد صحیح نہ کی ہو تو پہلے اگر صحیح نہیں کیے تو پھر تواف زیارت کے بعد صحیح کرنا پڑے گی پہلے صحیح کر چکے ہیں تو پھر توافی زیارت کے بعد صحیح ضروری نہیں بہت بہت شکریہ حضرت محمد صاحب سے آخر میں عید کے دن کے حوالے سے کچھ مختصر ہمارے ناظرین کے لیے کچھ نصیحت ہیں کہ عید کے دن مختصرن کیسے گزاریں عید کا دن چونکہ ہماری شریعت میں ایک خوشی کا دن ہے تو اور خوشی کی ابتداء اللہ تعالیٰ نے عبادت سے رکھی ہے اور پہلے نماز پڑھی جاتی ہے پھر قربانی کی جاتی ہے وہ بھی سب سے اہم عبادت اس دن کی ہے تو ایک تو اس بات کو پیش نظر رکھنے چاہیے کہ ہم خوشی بنائیں یا غمی بنائیں ہم دونوں صورتوں میں شریعت کے حکام کے مکلف ہیں لہٰذا جس طریقے سے بعض دفعہ عید کے دن یا خوشی کے کسی دن وہ اُلڑ بازی ہوتی ہے ناچ گانا ہوتا ہے موسیقی ہوتی ہے ترہ ترہ کی خرافات ہوتی ہیں نمازیں زائے ہوتی رہتی ہیں لوگ سائل سمندر پر چلے جاتے ہیں کسی تفریقہ میں چلے جاتے ہیں اور سارا وقت وہ سارا بیکار باتوں میں اور عبادت بازی میں اللہ وہ لائب میں گزرتا ہے تو ہماری شریعت نے یہ حکم نہیں دیا آپ تفریق کریں لیکن آپ شریعت کے حکام کے اندر رہتے ہوئے اور نمازوں کا احتمام کرتے ہوئے تفریق کریں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ عید کا موقع ہے تو اس میں عید سے پہلے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محلے میں اپنے اروس پروس اپنے معاشرے میں جو نادار لوگ ہیں جو قسم پرسی کا شکار ہیں جن کو خوشی بنانے کے لیے وسائل مہیا نہیں ہیں تو آپ ان کا خیار رکھیں اور ان کے ساتھ اتنا تعاون کریں کہ وہ بھی اچھے طریقے سے یہ خوشی منا سکیں اپنے چھوٹے بچوں کو کپڑے پینا سکیں ان کو جوتے نہیں ہیں تو جوتے لے کر دے سکیں اگر ہر محلے کے لوگ جو اہل سروت ہیں وہ اپنے اپنے محلے کا اس طریقے سے خیار رکھیں سروے کروانے اور وہ متعین کرنے کہ ہمارے محلے میں کون کون سے لوگ ایسے صفیت پوش ہیں بعض لوگ سوال نہیں کرتے وہ اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتے صفیت پوش ہوتے ہیں لیکن اندر سے ان کے حالات بہت کمزور ہوتے ہیں اور وہ اس خوشی کے تیبار کو اچھے طریقے سے بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو اگر اہل سروت اپنے اپنے محلے میں سروے کروا کر ان غربہ تک اتنا تعاون پہنچا دیں کہ وہ اچھے طریقے سے خوشی ملا سکیں تو ہمارے پورے ملک میں کوئی ایک محلہ بھی ایسا باقی نہ بچے کہ جو اس خوشی میں اپنے بچوں کو شریک نہ کر سکے اور ان کے بچے ساس کم طریقہ شکار ہوں اور غمزدہ ہوں تو دوسری گزارش یہ ہے اور تیسری گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ زلجہ کے جتنے بھی دن ہیں یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم ہیں عبادت کے دن ہیں ان میں کوئی بھی نیک عمل وہ دوسرے ایام میں کی ہوئے نیک عمل سے بہت زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو حتیٰ کہ مخاری میں روایت ہے جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو بعض نے پوچھا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے اللہ کو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے البتہ کوئی مجاہد اگر اپنی جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر وہ ان میں سے کوئی چیز واپس لوٹ لے کر نہیں آیا جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تو یہ بہرحال سب سے افضل ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل بھی دوسرے ایام میں کیا ہوا وہ ان ایام میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے ہر عمل محبوب ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ نفل عبادات کا بھی احتمام کرنا چاہیے تلاوت اور ذکر کا بھی احتمام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ان دنوں میں بھی اور ایک دن میں بھی خاص طور سے دعاوں کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے امت مسلمہ جن مشکلات سے دو چار ہے اور جگہ جگہ جس طرح سے ہمارے مسلمان بین بھائی وہ ظلم کا شکار ہے تو ایسے موقع پر ان کو اپنی خصوصی دعاوں میں مقبولیت کے وقت میں عید کی نواز کے بعد عید کے دن میں وہ دعاوں میں خوب یاد رکھنا چاہیے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ ناظرین بہت سرم آپ سے اجازت چاہیں گے آج اور اللہ تعالیٰ کل کا جو دن ہے عید کا مبارک دن ہم سب کے لئے بہت مبارک کریں خصوص دور بجسرن سے حضر مفصال میں فرمائے دعاوں کی درخواست ہے آپ سے خاص طور پر اور ہمارے دارالافتہ کے خاص نمبرز جو ہیں ٹیلی فون نمبرز جو ان حضرات کے لئے جو کہ حج کے مبارک سفر پر ہیں ان کو کچھ ارجنٹ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے ان کے اوقات کار ان کی وہ نمبرز جو ہیں کون کون سے نمبر ہیں وہ ہمارے جی ٹی ار میڈی ہاؤس پہ آپ کو وہ نمبر مل جائیں گے وہاں پہ اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں تو وہاں سے آپ ان نمبرز پہ ان اوقات میں رابطہ کر کے ارجنٹ کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں خربانی کی حوالے سے براج کی حوالے سے اجازت دیجئے کل رات بھی آپ سے انشاءاللہ رزی ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ